بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں ہر سال کی طرح اس سال بھی چوتھویں سال ہے اور کیئر ہے ماشاءاللہ میرے پیر و مشرد پیر طریقت رہبر شریعت سید شاہ حسن محمد شمش الحق الحسنی والحسینی جیلانی قدس اللہ عزیز کا جو ہے یوم ولادت منایا جا رہا ہے ماشاءاللہ خان خواہِ عالیہ قادریہ حقانیہ شمش الولیہ میں بہتاریخ تیس بسمبر دو ہزا تئیس بروز ہفتہ شام پانچ بجے سے صبح کے تین بجے تک ہر سال دھائیسو تبرکات کی زیارت کروائی جا رہی ہے پچھلے دو سال سے پہلی مرتبہ جب ہم لوگوں نے تبرکات کی زیارت کروائی تو وہ چالیس تھے پھر دوسری مرتبہ جب ہم لوگوں نے تبرکات کی زیارت کروائی تو وہ دیرسو کے خریب تھے تیسری مرتبہ جب ہم لوگوں نے میں نے جب زیارت کروائی تو ڈھائیسو تبرکات ہے جس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے چھبے مبارک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ ستیخہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے مسوا کے مبارک جس میں لواب دہن ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نقش خدم مبارک ہے ذلفے مبارک ہے کملی مبارک ہے چادر اخدس کی خبر اخدس کی چادر مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر اقدس کی مٹی مبارک ہے اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ و عجل کریم کی جو ہے نالین مبارک ہے بی بی آئیشہ بی بی فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے ٹوپی بوئی تھی وہ ٹوپی مبارک ہے اور حسن کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمائن کے جو ہے نالین مبارک ہے اور آپ کے جو ہے کملی مبارک ہے اور پیرا نبی دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے نالین مبارک ہے اور پیالہ مبارک ہے اور حسن کریم نظی اللہ تعالیٰ انہمہ عجبائن کے جو نافون مبارک بھی ہے ماشاءاللہ ایسے دھائی سو تبرکات کی زیارت کروائی جا رہی ہے پروز ہفتہ تیس دسمبر شام پانچ بجے سے صبح کے تین بجے تک آنخائے آلیہ خادریہ حقانیہ شمشل آلیہ میں بینگلور مسجد لکرشاہ مسجد میں کارٹن پیٹ بینگلور ففٹی تری وقت شام پانچ بجے سے صبح کے تین بجے تک پچاس ہزار لوگوں کا جو ہے بندوبست کیا گیا ہے الحمدللہ صرف مٹھے کا تب بندوبست ہے تناول اتام کا انتظام نہیں ہے صرف مٹھے کا ہر سال شربت کا تھا تھنڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے مٹھے کا بندوبست کیا گیا ہے یہ جو ہے ایک ادھونی سے آ رہے ہیں اور جو ہے ایک کمبم سے آ رہے ہیں تمہیں لگو یہ آپ کی طرف سے جی الحمدللہ تو بھائی ان تبرکات کی زیارت کا مقصد کیا ہے تمام دیکھئے آج اتنے عاشقین ہیں ماشاءاللہ عاشق اہلہ بیت عاشق رسول اتنے ہیں پہ ایک وقت ہر کسی کی میری دیکھ لو میری اتنی طاقت یہ ہے کہ اتنے لاکھوں روپے دال کے میں کہیں جا کے زیارت کر سکوں تو میرا مقصد یہ ہے کہ تمام عاشقان رسول عاشقان اہلہ بیت عاشقان اہلیہ عاشقان اہمہ اکرام تمام عاشقین کو جو ہے ایک جگہ اکھٹا کر کے تمام دائی سو تبرکات کی زیارت کروانا میرا مقصد ہے تاکہ اس میں سنیت کا قام بڑھتے رہے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نظر اکرم ہوتے رہے ہیں خاص مہمان خاص مہمان ابھی تو فی الحال دو سنگاپور سے مہمان آ چکے ہیں ابھی ترکی کے جو ہے غرص اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے شہزادے بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ آہ بروز آئندہ جمعہ اٹھائیس تاریخ کی صبح انشاءاللہ ترکی سے آ رہے ہیں اور سنگاپور سے جو ہے تقریباً ابھی آٹھ یا نو لوگ آنے والے ہیں انشاءاللہ تو مہمان جو بہت آ رہا ہے ان کا رہنے کا سب ہوتل میں انتظام کیا گیا ہے ان کا خطاب ہوگیرہ ہوگا جو مہمان آ رہا ہے ان کا خطاب نہیں مریدین ہے آہ نہیں صرف زیارت صرف زیارت ہے بروز ہفتہ یہ سلسلہ کتنے سالوں سے آپ کی خان کھانا یہ چار سال سے چل رہا ہے میرے والی صاحب کی امی ولادت کی نوکہ تو عوام الناس کے لئے کیا آتے ہیں عوام الناس کے لئے جو ہے عدب و احترام کے ساتھ آئیں وضو کے ساتھ آئیں دورد شرک پڑھتے ہوئے آئیں آپ لوگوں کے لئے وقت کا بہترین طریقے سے انتظام کیا گیا ہے شام کے پانچ بجے سے صبح کے تین بجے تک آرام سے اتمنان سے سکون سے زیارت کریں دورد شرک پڑھتے ہوئے ہر چیز کا بندوبست ہے الحمدللہ پارکنگ کا بھی ہے ہاں پچھلے سال جو ہے چند عاشقین لائن میں تھوڑا گربڑ کیے ان لوگوں سے میں معذرت چاہتا ہوں ایسا گربڑ نہ کریں تھی پبلک کو جو ہے اور روڈوں پہ پارکنگ کر کے اندر نہ آئیں میدان ہیں میدان میں آکے پارکنگ کریں واقعیدہ آکے زیارت کریں ماشاءاللہ سب سے پہلی بات ہمارے تمام موریدین جو یہاں پر تشریف فرمائے ان لوگوں کی محنت ہے جو آپ ایک دن یعنی کے جمعیرات کے دن ستائیس دسمبر کو جو ہے تمام مساجد میں تمام مخلوں میں جاکے محنت کرتے ہیں پوسٹرس لگاتے ہیں جاکے علماء اکرام کو جو ہے دعوت نامہ دیتے ہیں اعلان نامہ دیتے ہیں کہ مولانا آپ اعلان کروائیں سنی مساجد میں جو ہے جاکے جو ہے آپ ہر جمعہ جمعہ میں اعلان کروائیں تاکہ بڑی سی بڑی تعداد میں آئیں لیڈیز کا بھی انتظام ہے در زیارت کروانے کا موسیقا موسیقا